پہلے آپ کو بتائیں کہ کراچی میں جرائم کا گندہ کھیل جاری ہے لیاری گینگوار اور گینگوار کے سربراہ عزیر بلوچ جیل میں ہے جبکہ بابا لادلہ مارا گیا ہے لیاری گینگوار کی کمان اب کس کے پاس آئی ہے یہ جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے ہمارے نمائندے تاہا عبیدی سے جی تاہا بتائیے گا کہ بابا لادلہ کے مارے جانے کے بعد اب یہ گینگ کس کی سرپرستی کے اندر کام شروع کرے گا اور منظم ہونے کی کوشش کر رہا ہے جی لیاری گینگوار کی کمان اب تبدیل ہونا شروع ہو گئی ہے عزیر بلوچ کو دوبی سے گرفتار کیا گیا تھا ان دنوں وہ جیل میں ہے جبکہ رینجر سے مقابلے میں گینگوار کا اہم کردار بابا لادلہ مارا گیا ہے اب ظاہر ڈاللہ جو کہ بابا لادلہ کا سگا بھائی ہے اسے کمان دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور بابا لادلہ ایک سے دو روز میں لیاری گینگوار کی کمان سمالیں گے ابھی فیلال بابا لادلہ کے جو قریبی ساتھی ہیں انہوں نے یہ تمام تر کمان سمال لیے خاص طور پر بابا لادلہ کا جو ہیڈ کوارڈر تھا دوبائی چوک وہاں پہ گینگوار کے کارندے پہنچنا شروع ہو گئے اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ گینگوار کا جو اہم کمانڈر ہے زاہد لادلہ جو کہ بابا لادلہ کا سگا بھائی اسے یہ تمام تر کمان دے دی جائے گی اس کے علاوہ عزیر جان بلوچ کے جو قریبی ساتھی ہیں جس میں جمیل چنگا حسن لالہ اور اس کے علاوہ دیگر جو گینگوار کے کارندے ہیں وہ عزیر بلوچ کا گروپ دیکھیں گے دونوں میں ابھی تک صلح صفائی نہیں ہوئی ہے جو لیاری گینگوار کی بزرگ کمیٹی ہے وہ دونوں کے درمیان صلح صفائی کرانے کی کوشش ہے کر رہی ہے لیکن جو ہمارے ذرائیں وہ اس چیز کی تصدیق کر رہے ہیں کہ بابا لادلہ کے جو قریبی ساتھی ہے جس کا صلح مرف شیبوس کا نام ہے وہ جو ہے صلح صفائی کے فیصلے کو نہیں مان رہا جس کے پیشن اثر اب یہ کمانڈ جو ہے زاہد لادلہ کو دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ عزیر جان بلوچ کی جو کمانڈ ہے وہ حسن لالہ کو دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے ایک سے دو روز بھی تمام طرف حیصلے ہو جائیں گے اور غفار ذکری جو کہ لیاری گینگ وار کا اہم کردار ہے وہ کراچی آپریشن کے بعد سے بلوچستان میں روپوش ہے جو پولیس ذرائم وہ بھی اس چیز کی تصدیق کرتے ہیں اور اس کے علاوہ گینگ وار کے جو اہم کردار جو کہ کراچی آپریشن کے بعد سے کراچی سے فرار ہو گئے تھے دوبائی بلوچستان اور ایران میں روپوش ہو گئے تھے وہ بھی اب کراچی پہنچنا شروع ہوئے تاہا جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ اب یہ کماند سنبھالیں گے زاہد لالڈا یہ انفومیشن آپ شیئر کریں یقینی طور پر قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں وہ بھی جانتے ہوں گے بات قانون نافذ کرنے والے داروں کے اگر بات کریں تو لیاری گینگز کے مکمل خاتمے کے لیے کوئی حکمت نے عملی بنائی جاری کوئی غور کیا جاری کہ دوبارہ یہ جو گینگ ہے یہ نہ بن پائے یہ بالکل سب سے زیادہ رینجرز کے جو چھاپا مار کاروائییں تھیں وہ لیاری کے ہی علاقے میں تھی اس کے علاوہ پولیس کی جانب سے بھی پیدربے لیاری کے علاقے میں مقابلے ہوئے ہیں جس میں دو سو سے زاہد لیاری گینگ وار کے جو کمانڈر ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں اب رینجرز سے مقابلے میں لیاری گینگ وار کا جو اہم کردار تھا بابا لارلہ وہ بھی مارا گیا ہے لیکن ابھی تک جو لیاری گینگ وار کے جو اہم کردار ہیں جس میں حسن لالہ ہے یوسف پڑھان ہے اس کے علاوہ جمیل چنگا ہے زاہد لادلہ ہے اس کے علاوہ جو دیگر قریبی ساتھی ہیں عزیر جان بلوچ کے جس میں استاد تاجو کا نام سر فیرست ہے ان تمام تر جو لوگ کراچی سے روپوش ہو گئے تھے وہ ابھی تک جو ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی گرفت میں نہیں آئے البتہ بابا لادلہ کراچی میں مارا گیا اس کا قریبی ساتھی سلام اور سکو جو ہیں وہ بھی مارا گیا لیکن اس کے باوجود بھی گینگ وور کے کارندے ابھی بھی لیاری میں موجود ہیں اور ابھی بھی وہ اپنی تمام تر کاروائییں جاری رکھے ہوئے ہیں جو کراچی آپریشن کے بعد روپوش ہو گئے تھے شہر کے مختلف علاقوں بہت سکریہ تاہا عویدی آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا